موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ حاضر ہیں آمیر حاشمی اور ترنم حامد اہم خبروں کا خلاصہ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف کاروائیوں میں ستائیس دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے سادر اور نگران وزیر آزم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز پر دہشتگردوں کے حملے کی شدید مضمت کی ہے نگران وزیر آزم نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیری عوام کے حق خودرازیت کے لیے سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جانب دارانہ اور یک طرفہ قرار دیا ہے نگران وزیر داخلہ نے خات کی مصنوع قلط پیدا کرنے میں ملووش زخیرہ اندوزوں کو قلط ختم کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کا وقت دیا ہے حکومت نے سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ میں اسمہ کی بائیس تاریخ تک توسی کر دی ہے پاکستان اور چین نے پاک چائنہ آزاد تجارتی معاہدے کا سرن و جائزہ لیتے ہوئے دونوں ملکوں کے دمیان دو طرف تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید اضافت کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے صدر نے بسارت سے محروم افراد کے لیے شائع شدہ مواد تک رسائی سے متعلق مراکش معاہدے پر دستخط کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلمی لیگ نون کے قائد محمد نوازشریف کو العزیزیا سٹیل ملز ریفرنس سے بری کر دیا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج چار سو پوائنٹس کا اضافہ ہوا جبکہ کی ایسی ہنڈرڈ انڈکس چھاسٹھ ہزار پوائنٹس کی حد اوبور کر گیا اسرائیلی جہریت اور بمباری کے نتیجے میں آج تیس فلسطینی شہید ہو گئے اور آج دبائی میں ایشیا کپ انڈر نائنٹین کے کرکٹ میچ میں پاکستان نے افغانستان کو تیراسی رن سے ہرا دیا آزمین حج کے لیے خوش قبری ریگولر اور سپانسرشپ سکیم میں درخواستیں جمع کروانے کی تاریخ میں بائیس دسمبر تک توسی سمندر پار پاکستانی اپنے یا اپنے پیاروں کے لیے سپانسرشپ سکیم کے ذریعے ڈالرز میں اداعیگی کریں اور پہلے آئیے پہلے بائیہ کی بنیاد پر حج کے مقدس سفر پر روانہ ہو حج بدل یا پچھلے پانچ سال میں حج کرنے والے آزمین بھی درخواست دینے کے اہل ہیں مزید معلومات کے لیے قریبی بینک یا وزارت کی ویب سائٹ وزت کریں حکومت پاکستان اور خبروں کی تفصیل جانتے ہیں آمیر حاشمی سے شکریہ ترنم حامد دیورہ اسماعیل خان میں مختلف کاروائیوں کے طوران ستائیس دہشتگرد حلاق کر دیا گئے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق درازنہ کے علاقے میں دہشتگردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر ایک کاروائی کی گئی کاروائی کے طوران دہشتگردوں کا ایک ٹھکانہ تباہ اور سترہ دہشتگردوں کو حلاق کر دیا گیا ایک اور خفیہ اطلاعات پر کلاچی کے علاقے میں کی گئی کاروائی میں فوجیوں نے دہشتگردوں کے ٹھکانے پر حملہ کر کے چار دہشتگردوں کو جہنم رسید کر دیا تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں دو جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا حلاق ہونے والے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے قاتل میں ملوث تھے دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کے دوران ان کے قبضے سے اسلحہ ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد بھی برامت ہوا آج الاسوب چھے دہشتگردوں کے ایک گروپ نے دربن کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا دہشتگردوں کی چوکی کے اندر داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی جس پر دہشتگردوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی دھماکوں کے نتیجے میں ایک عمارت تباہ ہو گئی جس سے کئی افراد جامحاق ہو گئے تیس بہادر فوجوں نے جامح شہدت نوش کیا جبکہ تمام چھے دہشتگردوں کو حالات کر دیا کیا صدر عریف الوی اور نگرا وزیراعظم انوار الحق کاکر نے در اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز پر دہشتگرد حملے کی سخت مضمت کی ہے ایک بیان میں صدر نے کہا کہ ایسے بزدلانہ حملوں سے سیکیورٹی فورسز کی حوصلے متزلزل نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ شہدہ کے قربانیا رائے گا نہیں جانے دی جائیں گی صدر نے غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ایک الگ بیان میں نگرا وزیراعظم نے کہا کہ ایسے بزدلانہ حملوں سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتی ہے غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے شہدہ کی روح کے حسال سواب کے لئے دعا کی انہوں نے حملے میں زخمی ہونے والوں کو ہر ممکن طبیعی امداد پراہم کرنے کی بھی ہدایت کی نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے بھی دیرہ اسماعیل خان میں دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کی ہے اپنے پیغام میں انہوں نے دہشتگرد حملے میں شہید ہونے والے سپاہیوں کی شہادت پر کہ دہشتگردوں کو اپنے ناپاک آزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیری عوام کے ناقابل تنسیخ حق کے خود ارادیت کے لئے اپنی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت چاری رکھے گا اس عظم کا اظہار انہوں نے آزاد کشمیر کے وزیراعظم چودری انوار الحق سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا انوار الحق نے کہا کہ جمعہ کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے حتمی فیصلہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل سے ملحقہ قرار دادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازہ ہے جو سات اشروں سے زائد عرصے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ایجنڈا ہے انوار الحق کاکر نے کہا کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی مقبوضہ جمعہ کشمیر کے حیثیت کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو یکسر مسترد کرتا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی مرضی اور عالمی قانون انصاف کے تقاضوں کے خلاف متنازہ علاقے کے حیثیت کو تبدیل کرنے کا بھارت کو کوئی حق نہیں پہنچتا انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی نام نحات قانون سازی اور عدالتی فیصلوں کی آرنے بین القوامی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتا انوار الحق کاکر نے کہا کہ بھارت کی پانچ اگز دوہزار انیس کی اکترفہ اور غیر قانونی کارروہی کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کی جغرافیہ دھانچے اور سیاسی منظر نامے کو تبدیل کرنا ہے جو کہ بین القوامی قانون اور قوائے متحدہ کہ سلامت کانسل کے قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے ملاقات میں جمعہ کشمیر کے مطالق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی گئی چودری انوار الحق نے کہا کہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا خصوصی لازمی طلب کر لیا گیا ہے جس میں وزیراعظم پاکستان بھی شرکت کریں گے آزاد کشمیر کے وزیراعظم چودری انوار الحق نے کہا ہے کہ بھارتی حکمران بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیریں دھونگ انتقابات کے ذریعے ہندو وزیراعظم مسلط کرنا چاہتے ہیں آج سلام آباد میں حروریت نحنماؤں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے حروریت قیادت ایک ٹھوس لا عمل وزا کر رہی ہے وزیراعظم کے مذہبی ہم آہنگی کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان اسلامی تعاون تنظیم سمیت تمام بین الاقوامی فورمز پر تنازع کشمیر کو اجاگر کرتا رہے گا انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمعہ کشمیر کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل قبول نہیں نمائندہ خصوصی نے حج آرگنیزرز اسوسییشن آف پاکستان کے تعاون سے ملک بھر میں حج آگاہی مہم چلانے کا بھی اعلان کیا انہوں نے کہا کہ سرکاری سکیم کے تحت حج کی اخراجات میں ایک لاکھ روپے کی کمی کی گئی ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جانبدار اور یک طرفہ قرار دیا ہے حریت رہنماؤ نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا کہ بھارتی عدلیہ نے ہمیشہ جمعہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک آلائکار کے طور پر کام کیا ہے محمد افزل گروہ کی سزائے موت اور شہید کی گئی بابری مسجد کے مقام پر رام اندر کی تعمیر کا حوالہ دیتے ہو انہوں نے کہا کہ بھارتی عدلیہ ہمیشہ اپنی حکومتوں کے غیر قانونی ناجائز اور فرقہ پرستی پر مبنی اقدامات کی توسیق کرتی رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی آلائی عدلیہ ذراعہ بلاغ انسانی حقوق کمیشن اور پارلیمنٹ سمیت تمام ادار جمعہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق چھیننے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنمہ میروائی عمر فاروق نے مقبوضہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں ہے محبوبہ مفتی کی زیر قیادت پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی نے غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف بطور احتجاج اور مقبوضہ جمعہ کشمیر کے عوام سے ظاہر یکچہتی کے لیے اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں ایک ہفتے کے لیے موطل کرنے کا اعلان کیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں نگرہ بفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے اکھات کی زخویں امدزی اور اس کی مصنوع قلت پیدا کرنے میں ملوث سناسر کے خلاف سخت کاروائی کا ظاہر کیا ہے بفاقی وزیر اطلاع مرتضی سلنگی وزیر طبانائی محمد علی اور سانت و پیدوار کے سیکرنٹری کے حاملہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف سیکرنٹریز اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو انتظامی اقدامات پر عمل درامت کے لیے چوبیس گھنٹے کی محلت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے ایسے مافیات سے کسی بھی قسم کے ریائت نہ برتنے کی واضح ہدایات تھیں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ملک میں کھات کی کسی قسم کے کوئی قلت نہیں ہے اور اس عظم کے عادہ کیا کہ کھات کسانوں کی دہلیس پر پہنچائی جائے انہوں نے کہا کہ کھات پر سبسیڈی فیکٹیو یا میڈل من کو نہیں بلکہ کسانوں کو دھی گئی ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ کھات کی بلاتات الفراہمی یقین بنانے کے لیے وزارت سنت و پیدوار کھات فیکٹیو کے مالکان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں وزیر تبنائی محمد علی نے اس واقع پر کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مقابی سنت پر کھات کی زیادہ سے زیادہ پیدوار یقینی بنانے کے لیے پورے موسم سرمہ کے طوران کھات کے کارخانے فعل رہیں گے انہوں نے کہا کہ اس وقت کھات کی فیکٹریاں پوری پیدواری صلاحیت پر چلائی جا رہی ہیں مذہبی امور اور ہماہنگی کی وزارت میں سرکاری حج سکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کی مدت رمامہ کی بائیس تاریخ تک پڑھا دی ہے وزارت کی ترجمان کے مطابق حج درخواستوں کی وصولی میں دس روز کی توسیق اعلان آزمین حج کے اسرار پر کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سپانسرشپ اسکیم میں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے ڈالرز میں ادائیگی کرنے والوں کو بغیر قرآندازی کے کامیاب قرار دیا جائے گا ترجمان نے کہا کہ عوام کی اپیل پر حج بدل پر آئیت پانچ سالہ پابندی بھی منسوخ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں نے پچھلے پانچ سالوں میں حج ادا کیا ہے وہ بھی اس سال حج کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں انہوں نے کہا کہ اکیلی خواتین حالف نامہ فراہم کرنے پر قابل اعتماد خواتین کے گروپ میں حج کر سکیں گی پاکستان اور شین نے پاک چائنہ آزاد تجارتی معاہدے کا اثر نوجائزہ لیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید اضافات کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے اس عظم کا اظہار وزیر تجارت و سنت ڈاکٹر گوہر ایجاز اور چینی نائب وزیر لیفی کے درمیان آج بیجنگ میں ملاقات کے دوران کیا گیا دونوں بزراء نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر عمل درامت کے حوالے سے بات چیت کی جو کہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ڈاکٹر گوہر ایجاز نے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں پر بھی روشنی ڈالی اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے کردار کے بارے میں آگاہی دی پاکستان اور ایتھوپیا نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج اسلام آبابی مفاقی بریدر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر اور پاکستان میں ایتھوپیا کے صفیر جمال بکر عبداللہ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا جمال بکر عبداللہ نے مضبوط علاقائی اور کثیر جہتی تعاون کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے ایک سال میں اسلام آباب نے ایتھوپیا کے سفارت خانے کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو بھی اجاگر کیا اکستان نے بسارہ سے محروم افراد کے لیے شائع شدہ مواد تک رسائی سے متعلق براکش معاہدے پر دستخط کی ہیں صدر عارف علوی نے آئیتھنا آباب نے ایک تقریب میں معاہدے پر دستخط کیے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان کے اس معاہدے پر دستخط کے بعد شائع شدہ مواد کی بسارہ سے محروم افراد تک مفت رسائی یقینی بنای جائے گی انہوں نے خصوصی افراد کو مرکزی تعلیمی نظام کا حصہ بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کو بھی اجا کر کیا انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں قانون کے مطابق کوئی بھی ادارہ کسی معذور فرد کو داخلہ دینے سے انکار نہیں کر سکتا صدر نے کہا کہ اسادہ کو بھی خصوصی بچوں کی دیکھ بھال کی تربیت دی جائے گی تعلیم کے نگران وزیر مدد علی سندھی نے صبح پر زور حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں آج اسلام آباد میں بین صوبائی بزراء تعلیم کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسکول نہ جانے والے بچے اور میاری تعلیم کی فراہمی سب سے بڑے مسائل ہیں انہوں نے کہا کہ ہر صوبے کو موقع دیا جائے گا کہ اسکول نہ جانے والے بچوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی حکمت عملی ترتیب دی جائے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایبل ون این کے قائد میا نواز شریف کو الازیزیا سٹیل ملز ریفرنس میں بری کر دیا ہے یہ فصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میا گل حسن اورنگزے پر مستبل ڈویجن بینچ نے سنایا نواز شریف نے الازیزیا ریفرنس کے خلاف اپیر دائر کی تھی سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم دل فقاری بھٹوں سے متعلق صدارتی ریفرنس کے سماعت آئندہ ماہ کے دوسرے ہفتے تک ملتبی کر دی ہے نواز اکنی بینچ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سرواہی میں مقدمے کی سماعت کی پنجاب کے وزیراعلا محسن نقبی نے آج ایلائیڈ ہسپتال فیصل آباد کو دورا کے اور شعبہ ویرونی مریضہ ایمرجنسی کے اپگریڈیشن پر جاری کام کو جائز لیا مزید تفصیل ہماری لاہور کی نمائندہ افاف صحیح سے وزیراعلا پنجاب نے متعلقہ حکام کو کام بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی انہیں بتایا گیا کہ اس اپگریڈیشن کے بعد ایمرجنسی میں انتیس بستروں کا اضافہ ہوگا بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی سوچ یہ ہے کہ ہسپتالوں کی پرانے بلڈنگ کو جدید سہولتوں سے لیس کیا جائے انہوں نے کہا کہ ابھی پنجاب کا ہر شہری ہیلتھ انجورنس کارڈ سے علاج کروا سکتا ہے ایک سوال کے جواب میں وزیراعلا نے کہا کہ حکومت لایس کارڈ کی فیس لے رہی ہے اور اب ہر منٹ میں دو سو کے قریب لائسنس ایشیو ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ لڈنگ لائسنس بنوانے کے لیے آن لائن سسٹم اتعارف کروایا گیا ہے اور حل پولیس اسٹیشن میں جا کر شہری لائسنس بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ وزیراعلا نے عبداللہ پور جمعہ روٹ فلائی اوور پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا انہوں نے اس کام کو جنوری کے وزت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی 98 سے زائد ہندو یاتری واہگا سرحت کی ذریعے بھارت سے پاکستان پہنچے ہیں یاتری سندھ میں شہوطاری سدگرو سانت شادارام صاحب کے 35 جنم دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے ہندو یاتری شادانی دربار حیات پتافی سکھر میرپور ماتھیلوں میں ان کے جنم دن کی سلسلے میں منقض ہونے والی تین روزہ تقریبات میں حصہ لیں گے جو کل سے شروع ہوں گی ایڈیشنل سیکریٹری مزارات رانہ شاہد سلیم نے ہندو یاتریوں کا استقبال کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل سیکریٹری مزارات رانہ شاہد سلیم نے کہا کہ شادانی دربار حیات پتافی اور سادھو بیلا میں ہندووں کے مذہبی مقامات کی بہترین دیکھ پال کے لیے فنڈز خصوصی طور پر مختص کیے گئے ہیں ہندو یاتریوں کے گروپ لیڈر یودشتر لال نے بہترین انتظامات کرنے پر پاکستانی حکام کا شکریہ ادا کیا خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر علیہ سید ارشد حسین شاہ نے متعلقہ حکام کو ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے قابل عمل منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے تفصیلات ریڈیو پاکستان کے نمائندے متی اللہ سے آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگران وزیرالہ خیبر پختونخواہ سید ارشد حسین نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ دیر پا نتائج کے لیے متعلقہ حکام کو خود میدان میں نکلنا ہوگا اور اس حوالے سے پشاور ڈیولپمنٹ آتھارٹی ڈبلی او ایس ایس پی ٹرانسپورٹ اور ماحولیات کے حکام کی جانب سے باقاعدہ سائٹ کے دورے کو یقینی بنانا ہوگا سید ارشد حسین شاہ نے کہا کہ اس سلسلے میں ناکس کرکردگی کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی نگران وزیرالہ نے مزید بتایا کہ صحت مند معاشرے کے لیے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے سمیت غیر ملکوں کے باعزت اور محفوظ طریقے سے اپنے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے گزرشتہ روز غیر قانونی طور پر مقیم اٹھارہ سو سے زائد افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے اب تک تقریباً چار لاکھ پچیس ہزار افغان باشندے وطن واپس جا چکے ہیں مختلف علاقوں میں جاری اسرائیل کی بمباریوں جاہریہ سے آج کم از کم تیس فلسطینی شہید ہو گئے فلسطین کے طبعی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ کے علاقے رفع میں اسرائیلی فوج نے تین گھروں کو تباہ کر دیا جس سے سات بچوں اور پانچ خواتین سمیت بیس سے زیادہ افراد شہید ہو گئے ذرائع کے مطابق اسرائیل کے ڈرون حملے میں جینن کے علاقے میں چار فلسطینی نوجوان شہید ہوئے جبکہ خان جونس میں اسرائیل کے طبخانے کی گولاباری سے دو فلسطینی شہید ہو گئے شمالی غزہ میں الجزیرہ کے ایک صاحبے کا والد گھر پر اسرائیلی حملے میں جان بحق ہو گیا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیشے کھیلو کی خبریں نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے دور دراز علاقوں میں کرکٹ کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے اسلام آباد میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں کرکٹ کے پوشیدہ ٹیلنٹ کو جاگر کیا انہوں نے کہا کہ ان علاقے کے کھیلاریوں کو قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے وزیر آزم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم ورک اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے ٹرینرز معاوین املے اور دیگر حکام سمیت پاکستان کرکٹ بورڈ میں تقراریوں کے لیے قومی وفات اور وقار کو یقینی بنانے کی ہدایت کی آج دبائی میں انیس سال سے کم عمر کھلاریوں کے ایشیا کپ کرکٹ میچ میں پاکستان نے افغانستان کو تیراسی رنز سے ہرا دیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کی پوری ٹیم اٹالیس اوورز میں تین سو تین رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی حدف کے تاقب میں افغانستان کی پوری ٹیم اٹالیس آشاریہ چار اوورز میں دو سو بیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی طرف سے عبید شاہ اور طیب عارف نے تین تین وکٹیں حاصل کی کوئنس ٹاؤن میں اچھ کھیلے جانے والے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں نیوزیلنڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کو ایک سو اکتیس رنز سے شکست دے دی بنائے جواب میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے انہینچاس آشاریہ پانچ ہورز میں دو سو چونتیس رنز بنائے اور آؤٹ ہو گئی یہ سیریز آئی سی سی ویمنز چیمبینشپ دو ہزار بائیس سے پچیس کا حصہ ہے یہ تھی اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں اور اب جانتے ہیں تجارتی خبروں کی تفصیل آمیر حاشمی سے شکریہ ترنم وفاق ہے پاکستان ایوانے سنوط تجارت نے خوبصورتی سے متعلق مسنوات کے فروغ کے لے بیوٹی لاہور فیسٹیبل کے نقاط کیا پنجاب کی اطلاع تنشیات کے لیے نگران وزیر آمیر میر میلے میں محاملہ خصوصی تھے اور انہوں نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے میں انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں بیوٹی سے متعلق مسنوات ایک بازابتہ سنت بن گئی ہیں پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج مصبت رجان رہا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس چھہ سٹھ ہزار چارسو چھبیس پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا تاجر اور کاروبار برادری نے اعتماد ظاہر کیا کہ سٹاک مارکٹ میں مسلسل مصبت رجان سے ملکی معیشت مزید مستحکم ہو گی پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج تیزی کا رجان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس چارسو چودہ پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر چھہ سٹھ ہزار چارسو چھبیس پوائنٹس پر بند ہوا نیشنل بینک کے اعلان کی مطابق روپے اور دیگر غیر ملک کے کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمتہ خرید دو سو تیرہ سو روپے اٹھائیس پیسے اور قیمتہ فروغ دو سو تیرہ سو روپے اٹھتر پیسے پاؤنس ٹرلنگ تین سو چھپن روپے تین پیسے اور تین سو چھپن روپے اٹھ سٹھ پیسے یورو تین سو پانچ روپے بائیس پیسے اور تین سو پانچ روپے بیاسی پیسے سعودے ریال پہ چھتر روپے کیاون پیسے اور پہ چھتر روپے چھاسٹھ پیسے یو اے درہم ستتر روپے بارہ پیسے اور ستتر روپے ستائیس پیسے اور جاپانی جائل قیمت خرید ایک روپے بانوے پیسے اور قیمت فروغت ایک روپیہ فچانوے پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت ایک لاکھ چوراسی ہزار نو سو اکتیس روپیہ رہی آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب ہم چلیں گے فن کے دنیا میں جمالیات خط کے عنوان سے خطاتی کی چار روزہ نمائی شاج ملتان آرس کانسل میں منعقد ہوئی جس میں ملتان کے چار نامبر خطاتوں کے فن پارے رکھے گئے ملتان آرس کانسل کے صدر آمیر نسیم شیخ نے ڈیریکٹر آرس کانسل ڈاکٹر ریاض ہمدانی کے ہمراہ نمائش کے افتتاح کیا افتتاحی تقریب میں نامبر گلوکاروں راحت پینن ملتانی کر اور ضمیر حاشمی نے اپنے فن کا مساہرہ کیا زندگی کے مختلف شعبوں خصوصاً فنون اور عدب کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی چودہ روزہ گلے داؤدی اور گلے سدبرگ کی نمائش آج زرعی یونیورسٹی پشاور میں قتم ہو گئی نمائش کا احتمام یونیورسٹی کے شعبہ باغبانی نے کیا تھا نمائش میں داؤدی اور سدبرگ کے تیس اقسام کی پھول رکھے گئے تھے سیکریٹری شعبہ آلہ تعلیم خیبر پختونخواہ حرشت خان اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہان بخت نے شعبہ باغات کی کاویشوں کو سراہا پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی زیر احتمام تین روزہ ونٹر فیسٹیول پندھنہ دسمبر سے باغی جناح میں شروع ہو رہا ہے پی ایچ اے کے ترجمان نے بتایا کہ فیسٹیول کے مختلف پرگیمز میں آتش پازی، قومی اور ثقافتی گیت، جھومر پارٹی اور پھولوں کی نمائش شامل ہیں نمائش میں فن و ثقافت، گھوڑوں کا رکس، پھولوں کی نمائش، بیٹنگ کے مقابلے سموک کے بارے میں آگاہی اور میجک شوز شامل ہیں یہ تھیں اس وقت تک فن کی خبریں اور جانتے ہیں سائنس کی دنیا کا احوال آمیر حاشمی سے شکریہ ایتر حنم سائنس دانوں نے ایک ایسا طریقہ کاربھدہ کیا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے شمسی پاور سٹیشن سے دگنی مقدار میں تبانائی حاصل کی جات سکے گی جنرل انرجی رپورٹس میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں سولر ٹاور پاور پلانٹ نامی ایک نظام کا خیال پیش کیا گیا جو چمنی نمائش ٹاور پر مشتمل ہے اور اس کے بنیاد میں میکینکی ٹربائن نصب ہے یہ نظام دو حیثوں سے جڑ کر بنا ہے جس میں ایک سولر اپڈرافٹ سسٹم جبکہ دوسرا کولنگ ڈانڈرافٹ سسٹم ایسٹرکچر ہے ٹاور کے اندر موجود ہوا کے جب شمسی شائع جذب ہونے کے بعد گرم ہو جاتی ہے تو ایک اپڈرافٹ بناتی ہے یعنی ہوا اوپر کے جانب جاتی ہے اور ٹربائن کو فعال کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں بجلی بنتی ہے دماغ کا ہونا انسانی تجربے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کسی بھی زندگی کا تصور تقریباً ناممکن ہے تاہم بہت سے جانداروں کے پاس دماغ نہیں ہوتا اور وقت کے پہیوں کو اگر کافی پیچھے گھمائے جائے تو شاید ہماری اپنے اجداد سے ملاقات ہو جن کے پاس دماغ نام کی شئے موجود نہیں تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا دماغ کب اور کس کے اندر وجود میں آیا اس حوالے سے اکسفورج انیورسٹری میں ارتقائی ترقی کے ماہری حیاتیات سپشمن شمل اطراف نے کیا ہے کہ یہ سوال ایک مشکل سوال ہے یہ فرق کرنا بھی مشکل ہے کہ کس کے پاس دماغ ہے اور کس کے پاس نہیں کیونکہ ہمارے پاس دماغ کی قطعی تعریف موجود نہیں ہے ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ روشنی کے مدد سے نیند میں بہتری لاکر ڈیمنیشیا کے مریضوں میں ڈپریشن اور جاریحان رویے میں کمی لائے جا سکتی ہے چین کی وینگ فینگ میڈیکل یونیورسٹی میں کی جانے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تیز روشنی کا منکشف ہونا جسم کی گھڑی کو دوبارہ سے ترتیب دینے میں مدد دے سکتا ہے جنرل پی ل او ایس ون میں جائے ہونے والی ایک تحقیق میں دوہزار پانچ سے دوہزار باہیس کے دمیان سات مختلف ملکوں میں ہونے والے پندر ٹرائلز کا مطالعہ کیا گیا ان ٹرائلز میں لائٹ تھیرافی کو مطور الزائیمرز کے علاج کے دکھایا گیا تھا تحقیق میں شریک افراد معمولی نوئیت سے معتدل نوئیت کے درمیان ڈیمنیشیا کے مریض تھے اور ان کی ام ساٹھ سے پچاسی برس کے درمیان تھی اور اب چاندتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسمیات غلام مرتزا سے موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی ازلہ میں شدید سرد اور مطلب جذبی اوارلود ہے تاہم آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں میں چھدید سرد اور مطلب جذبی اوارلود ہی رہے گا پجاب خیبر پختونخہ کے میدانی علاقوں اور بلائی سندھ میں رات کے اوقات میں سموگ اور دوند شائع رہنے کا امکان جبکہ مغربی بلوچستان میں مطلب جذبی اوارلود اور اوارلود رہنے کا بھی امکان آج رکارڈ کیا گیا ہے کم سے کم در جہرات میں لہر میں منفی آٹھ سکردو میں منفی چھے گپس ارکلات کلام میں منفی پانچ گلگت میں منفی چار دیر میں منفی تین ڈگری سینٹی کری رکارڈ کیا گیا اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے کم سے کم در جہرات میں اسلامباتین مری ایک لاہور سات کراچی پندرہ پشاور چار کوئٹہ منفی دو مظفرباد چار گلگت منفی چار سکردو منفی چھے سیڈنگر منفی دو جمہ دس لہ منفی آٹھ پلوامہ منفی ایک انتناک زیرو اور شپئیہ میں کم سے کم در جہرات زیرو ڈگری سینٹی کری رکارڈ کیا گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سردر خوش کجاب کے شمالی علاقوں میں موسم شدید سردر خوش کر رہا خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے خاص خاص قبلوں کا خلاصہ ایک بار پھیل سیکیورٹی فورسز نے دیرہ اسماعیل خان میں مختلف کاروائیوں میں ستائیس دہشتگردوں کو حلاق کر دیا ہے سادر اور نگران وزیر آزم نے دیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز پر دہشتگردوں کے حملے کی شدید مضمت کی ہے نگران وزیر آزم نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیری عوام کے حفظ خجراجت کے لئے کسی سیاسی سوارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا اور آج دبائی میں ایشیا کا پندر نائنٹین کے کرکٹ میچ میں پاکستان یا پانستان کو تیراسی رن سے ہرا دیا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے نوید اکرم سپروائزر شعبہ اردو قیسر قوریشی مدیر ہوم ڈیکس قبل شمیم مدیر فورن ایکس ساجد علی محمود نیوز پروڈیسر اتھر رسول مدیر اعلی عبدالباسد خان نگران اعلی عمان اللہ سپرا پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ پر ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کی براہ راست بیڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ترنم حامد آمیر حاشمی اور اپنی نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ